بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو میرے چینل کے ساتھ ہیں اور میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی بھرپور مشک بھی کرتے ہوں گے اور اس کو سمجھتے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے دنیا کے اندر ہر انسان کو ایک دوسرے سے الگ بنایا ہے ہر اعتبار سے رنگت کے اعتبار سے بولنے سننے کھانے پینے چلنے کے اعتبار سے عمر قد کے لحاظ سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی طبیعت بھی مختلف بنائی تو ایسے ہی ذہن کے اعتبار سے کوئی ذہین ہوتا ہے کوئی کنزہن ہوتا ہے کسی کو تھوڑا سا یاد کرنے سے یاد ہو جاتا ہے کسی کو بہت زیادہ مشک کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے پھر جاکہ یاد ہوتے تو اس لیے سوچا ہے کہ پہلے ہمارا ایک رکو چل رہا تھا سبق کے لحاظ سے لیکن اب سے انشاءاللہ ہم تین سے چار آیتیں سبق کی پڑھا کریں گے جس کے اندر تلاوت اور ترجمہ یہ قرآن پاک تو ایسی کتاب ہے یہ ایسا علم ہے کہ ساری زندگی اس کو پڑھتے رہو نہ بندہ اس سے اکتاتا ہے اور نہ بندہ اس سے سہر ہو سکتا ہے اس کا مزہ ہی مزہ لطف آتا ہے اس کو جتنا بندہ jلدی اور جتنا بندہ زیادہ پڑتا ہے اتنا ہی اس کو مزہ آتا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے جتنی دفعہ زیادہ پڑھو گے جتنا ہی اس کو زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اور آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ جو بھائی میرے چینل کے ساتھ ابھی نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے لائک کر دیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں نیکی کا کام اچھی چیز کو آگے لوگوں تک پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے اس لئے قرآن پاک کی ویڈیو ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تو انشاءاللہ جب آیتیں اگر بڑی ہوں گی تو تین پڑھ لیا کریں گے اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی تو چار پڑھ لیا کریں گے تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی اور دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں لَئِن بَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کر تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو اور یہی ظالموں کی سزا ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر امادہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا صدق اللہ العظیم ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق چار آیتیں اس کی زیادہ سے زیادہ مشک کریں اس کو پڑھیں سمجھیں ترجمے پر غور کریں یہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ